موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں 47 نیوز اور میں ہوں ہینا ناسیر ایڈنز اڈاوات ہیں آپ تک کی ہیڈ لائنز پر موزا ککس کا رہائشی محمد اجمل بلوچ خجور کے درگ سے گر کر شدید زخمی ہو گیا جسے فاری وکٹوریا سبتال بہاور پر منتقل کیا گیا لیکن زخموں کتاب نال آتے ہوئے وفات پا گیا جس کی نماز چنازہ آج صبح دس بجے موزا ککس میں ادا کر دی گئی چنام نگر میں محارم الحرام کے سلسلے میں دس محارم الحرام کا جلوس چنام نگر کے محلہ احمد نگر سے محاریسہ کے جیرے سے بارامت ہوا اور امام بارگاہ کیسر حسینیہ پر جا کر احتتام پذل ہوا اس موقع پر ہر جگہ پانے کی سبیلے لگائی گئیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے ایسے چوملی قصد آباس اور اہل کار ڈیوٹی پر موجود تھے آپ کو کس نے مارا اور کیوں مارا اور کس وجہ سے مارا آپ کو میں کہہ رہا تھا اس نے ایٹو کو بزیا اس نے ہم کو مارا ہے اور کہاں کہاں پر مارا ہے یہ انگلی تو ہو جی ہے اور آپ کے جو چہرے پر یہ چوڑ لگی ہویا اس پر کیا مارا اس نے پیچھے سے پکر پر ان کو کس خط مارا ہے پھر روز والا میں تھانا فیکچوئریا کے علاقے نظام پورا میں بچے پر کانسلر کا تشادد سابق کانسلر نے یتیم بچے پر صرف اس لئے تشادد کیا کہ اس نے ان کی حویلی سے دو انٹرے اٹھائیں یتیم بچے کا کہنا تھا کہ مجھے تین گھنٹے تک اپنے پاس رکھ کر تشادد کا نشانہ بناتے رہے اور میری والدہ کو گالیاں بھی دیتے رہے بچے نے تھانا فیکچوئریا میں سابق کانسلر کے خلاف قانونی کاروائی کے لئے درخواست دے دی گجوات میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں نے احسن تاری کے سیڈیوٹی سار انجام دی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر عمر اکبر گھومن نے کہا کہ یوم اشور کے حوالے سے سو کے قریب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے زلے میں ہونے والے نو میں دسمیں مہارم کے تمام بڑے اجمتات مجلس اور جلوس میں اپنی خدمات سار انجام دی اور ماتمی حضرات کو بروقت طبیع امداد دیتے رہے شدید زخمی افراد کو اسفتال منتقل کرتے رہے انہوں نے کہا کہ ریسکیو اہلکاروں کی پوسٹ قائم کی گئی جو کہ جلوسوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور جنزیر زانی کرنے والے افراد کو طبیع امداد دیتے رہے شہدہ کربلا کی آت میں خونکات یادے کر اسگیریہ علم اور عمل تحریک کی طرف سے تھلسی میں آکے ماریز کے بچوں کے لئے تلقاستال سکرن میں بلیڈ ڈونیٹ کیمپ لگایا گیا جس کا وزہ سکرن پریس کلپ کے صدر استاد محمد صدیق منگو اپنے وقت کے ہمراہ اور سکرن کے سیاسی اور سمازی شخصیات نے کیا نہشہر و ورکہ کے نواہی گوہ چک ورکہ سلنڈر گیس لکیت سے آگ بھرک اٹھی سلنڈر اور کچن کا سمان آگ کی لپیٹ میں آگیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل 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 ڈو نہشہر ورکہ کے ٹیم نے بروقت آگ پر قابو پا لیا گیس لکیت کو کنٹرول کر کے سلنڈر کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا سلنڈر کے بلاش کا خطرہ تھا ریسکیو ہلکار نے پیشہ ورانہ مہارت سے قیمتی جانے اور بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں 47 نیوز اس کے لابے ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بوک اور یوٹیوب پرائی